دوستو آج کل نبی برتیشت لوگ چائے کا سیون کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ چائے آپ کے لئے کتنی فائدہ مند ہے؟ ہم نے اور آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ چائے کو پینے سے صرف نتصان ہوتا ہے لیکن یہ آپ نے پونتا گلت سنا ہے اگر آپ چائے کو صحیح طریقے سے پیتے ہیں تو یہ آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم مہاتمہ بلد کے اس کہانی کے دوارہ یہی بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح کی چائے بنانی ہے اور کن کن چیزوں کا اپیوگ کرنا ہے آپ کو چائے کب پینی ہے اور کتنی ماترہ میں پینی ہے اور آپ کو کب چائے نہیں پینی ہے اور کب پینی ہے یہ سبھی جانکاری پونتا وستار میں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو ویڈیو کو آخری تک دھیان سے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ جانکاری جان لینے کے بعد چائے آپ کے لئے امرت کے سمان بن جائے گی اگر آپ پانی کو بھی اگر غلط طریقے سے پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے زہر بن جاتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز جیسے کی طاقت بڑھانے والی چیز ہی کھا لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے نہ لیں اس لئے ہر ایک چیز کو صحیح طریقے سے پینے سے کھانے سے ہی وہ آپ کے لئے امرت کا کام کر سکتی ہے اور انیکوں انیکوں بیماریوں سے آپ کو بچا سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ میں نمو ادھائے لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتا لگ سکے کہ ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز ہم پھر بنا سکیں ایک بار ایک بہت بکشو جو آئیروید کے بہت بڑے یادہ بھی تھے وہ ایک نگر میں سواستہ سے سمبندت پروچن دے رہے تھے تب ہی وہاں کی سواہ میں سے ایک ویکتی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ گروہ جب سے تھنڈ کی شروعات ہوئی ہے میرے من میں ایک پرشن چل رہا ہے آپ مجھے اس کا اتر دے کر میرے من کو سنتوشت کیجئے بہت بکشو نے اس یوک سے کہا کہ پوچھو بیٹا آپ کا پرشن کیا ہے اس یوک نے کہا گروہ میں نے سنا ہے کہ چائے ہمارے لئے زہر ہوتی ہے لیکن میں نے جن کو بھی دیکھا ہے وہ سبھی لوگ چائے کو پیتے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ سوست رہتے ہیں اگر چائے زہر ہے تو لوگ اس کا سیون کیوں کرتے ہیں کرپیا کر کے آپ میرے اس پرشن کا اتر دیجئے بہت بکشو نے پرشن کو دھیان سے سننے کے بعد بہت گروہ اس کو اتر دیتے ہیں کہ بیٹا چائے زہر نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے غلط طریقے سے پیتے ہیں تو ضرور یہ زہر بن سکتی ہے پھر گروہ جی اسی وقت سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک چائے کے بارے میں وستار سے بتاتا ہوں اور اگر تم میری دوارہ بنائی گئی اس چائے کو نیمت روک سے استعمال کرو گے اور تین چیزوں کو ملا لیتے ہو اس کا استعمال کرتے ہو تو یہ جو چائے ہے وہ آپ کے لیے امرت بن جائے گے پھر گروہ جی اسی وقت سے کہتے ہیں کہ بیٹا روزانہ دو سے تین کب چائے آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی کیونکہ چائے کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی آپ کے سواست کو الگ الگ طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن آج جو پانچ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر اسے آپ اپنی چائے میں ملا لیتے ہیں تو اس کا انہیک روپ سے آپ کو فائدہ ملے گا کئی بیماریوں سے یہ آپ کو دور رکھے گی اور آپ کی امیونٹی پاور کو بھی بڑھا دے گی بہت بکشو پہلی چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو چائے کے اندر ضرور ملانی ہے وہ ہے ادرک ادرک ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی جڑی ووٹی ہے جس کا اکثر لوگ چائے بناتے سمیں استعمال ضرور کرتے ہیں اگر آپ اپنی چائے میں ادرک نہیں ڈالتے ہیں تو اس سے ملنے والے فل سے آپ ونچت رہ جاتے ہیں گروہ جی کہتے ہیں بیٹا آئیرویدی گرنثوں میں ادرک کو بہت زیادہ مہتو دیا گیا ہے اسے آئیروید میں عوشدی کا خزانہ بولا گیا ہے آئیروید میں اسے شکتشالی پاچک کے روپ میں لینے کی سلا دی جاتی ہے کیونکہ یہ پاچن اگنی کو بڑھاتی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے اس کے پوشک تتو شریر کے سبھی انگو تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں آئیروید میں ادرک کو جوڑوں کے درد متلی اور گردن میں ہونے والی پریشانیوں کے اکچار میں بھی پریوک کیا جاتا ہے ہزاروں ہزاروں سالوں سے پراشین سبھیتاؤں کے دورہ اس کا پاچک رس کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس میں وات دوش کو دور کرنے والے تتو پائے جاتے ہیں جو کی پیٹ کے گیس کو دور کرنے کے اور وائیو دوش سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ساتھ ہی پیٹ میں مروڑ کو ٹھیک کرتے ہیں ماج پیشیوں میں آرام پہنچاتے ہیں اس جڑی بوٹی کے تتو کولیسٹرول کو کم کر کے رکت چاپ کو بھی نینترت کر کے رکت پرواہ کو سدھار دیتے ہیں اور عورد رکت دھمنیوں آدھی سے بچاو کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہارٹ اٹیک اور سٹروک جو کھموں کو کم کرتی ہیں اور ادرک گمبیر اور ستھائی روگوں کے علاج کے لیے اثرداری اپچار ہے کئی لوگوں کے تو ان کو بھی یہ ختم کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ادرک دو طریقے سے دوا کے اپچار میں لابدائک ہوتا ہے پہلا اپچار میں ہوا کے مارک کی ماشپیشیوں کو سنکجت کرنے والے انزائم کو عورد کرتے ہوئے ہوا کے مارک کو آرام پہنچانا اور دوسرا انزائم کو سکریے کرتے ہوئے اس کے علاوہ ادرک آپ کے شریر کے اندر سوجن کو کم کرتی ہے درد کو کم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد سے آرام پہنچاتی ہے آپ کی ایمیونٹی کو بڑھاتی ہے وزن کو بڑھاتی ہے آپ کے پاچن تنتر کو مضبوط کرتی ہے اس لیے آپ کو چائے کے اندر ادرک ضرور ڈالنی جائے پھر گروہ جی ان سبھی سے کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو آپ کو چائے بناتے سمجھ چائے میں ڈالنی ہے وہ ہے دالچینی دالچینی ایک ایسی جڑی ووٹی ہے جو کی ہمارے کھانے میں بھی اپیوگ کی جاتی ہے دالچینی میں پروٹین کیلسیم مگنیسیم زنگ ویٹامین آئرن فوسفورس کورپر کاربوہائیڈرٹ انٹی آکسیڈنٹ انٹی بیکٹیریل تتھا انٹی فنگل جیسے گن ہوتے ہیں جو ہمیں انیک انیک پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں اگر آپ دالچینی کو چائے میں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ شگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے آپ کے چائے میں بھینی بھینی خوشبو آتی ہے اس کو لینے سے چائے میں ایک الگ پرکار کی مٹھاز بھی اتپن ہوتی ہے دالچینی میں ایسے کئی پرکار کے تطوہ ہوتے ہیں جس سے آپ کے شریر کے بھیتر کہیں بھی انفیکشن اگر ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنے میں یہ مدد کرتا ہے یہ بلڈ پریشر شگر اتیادی کو کم رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ عوشدی بند دھمنیوں کو کھولنے میں مدد کرتی ہے جس سے رکت کا سنچار ہردے تک بہتر روپ سے بنا رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے عمر مرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں کی سمسیاؤں کا ہونا عام بات ہے ایسے میں یہ آپ کے لیے بہت اثردار ہوتی ہے کئی بار ماشپیشیوں میں تناو کھچا رکت پروہا میں گھڑ بڑی کی وجہ سے نسوں میں درد ہونے لگتا ہے ایسے میں وہ دالچینی اس درد کو ختم کرتی ہے اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو یہ اسے کم کرنے میں مدد کرتی ہے یہ آپ کے پیٹ درد کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اس سے میٹابولیزم بوسٹ ہوتا ہے یہ سینے کے جلن کو بھی دور کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے پھر گرو جی تیسری چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو چائے میں چھوٹی الائچی ضرور ڈالنی ہے الائچی میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلمیٹری اور انٹی مایکروبیل گن پائے جاتے ہیں اس کی مدد سے شرین میں تناو ڈائبیٹیز اور لیور میں کینسر سے سمبند کئی بیماریوں کو دور کرنے میں فائدہ ہوتا ہے چھوٹی الائچی آپ کے شریر کی نسوں کو طاقت دینے کا کام کرتی ہے یہ آپ کے پاچھن تنطر کو مضبوط رکھتی ہے آپ کے رکھت سنچار کو اچھا رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے شریر میں انرجی کو بڑھاتی ہے الائچی کا سیون آپ کو یون روگ یا پھر گپت روگوں سے نجات بھی دلوا سکتا ہے یہ کینسر جیسی گمبیر اور پوٹیشیم پرچن ماطرہ میں پایا جاتا ہے جس سے شریر میں رکھت سنچار سامان روپ سے بنا رہتا ہے اور یہ رکھت چاپ کو نیانترن میں رکھتا ہے اگر آپ گیس ایسیڈیٹی اور پیٹ کی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ چائے میں الائچی کا سیون اوشش کریں اگر آپ کو سانس کی بیماری ہے تو الائچی کے انصار شریر میں موجود انٹی آکسیڈنٹ شریر میں شگر یعنی انسولین کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے الائچی میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کون کسی طرح کی الرجی یا سوجن کی سمسیہوں سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے جن کو ہمیشہ سردی خانسی یا گلے خراب رہنے جیسی سمسیہ رہتی ہیں ایسے میں ان کو ہری الائچی بہت زیادہ فائدہ کرے گی الائچی کے سیون سے پیٹ میں السر کی سمسیہوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے چونکہ الائچی کا روزانہ سیون کرنے سے پاچن سمبندی سمسیہوں سے نجات ملتا ہے کیونکہ الائچی کا ارک گیسٹک السر کے آکار کو لگ بھگ پچاس فیزدی تک پوری طرح ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک الائچی کو بھوجن کرنے کے بعد ایسے ہی کھاتے ہے تو آپ کے موہ کی درگند دور ہوتی ہے داتوں میں کیویٹی کی سمسیہ بھی ختم ہوتی ہے الٹی آنا مچھلی آنا اتیادی کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے الائچی کے ارک کا سیون کرنے سے لیور سے جڑی کئی درہ کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے الائچی کے ارک میں موجود انزائم کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور جن کو بار بار گھوراہت ہوتی ہے ان کے لیے بھی الائچی بہت زیادہ فائدے مند ہے الائچی انٹی آکسیڈنٹ تطو ہوتے ہیں جو بلڈ سرکولیشن کو سامان نے بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں جس سے دماغ آپ کا شانت رہتا ہے الائچی آپ کے وزن کو بڑھنے سے روکتی بیٹا آپ کو چائے کس طرح سے بنانی ہے اب اسے سمجھے آپ کو سب سے پہلے ایک کپ چائے بنانے کے لیے دو کپ پانی لے کر اس میں اچھے سے گرم کرنا ہوگا پھر اس میں آدھا کٹا ہوا ادرک ڈال دینا ہے پھر ایک چوتھائی ڈال چینی کا پاؤڈر اور ایک چھوٹی الائچ کوٹ کر ڈال دینی ہے جب وہ اچھے سے اول جائے تب اس میں ایک کپ دودھ ملا دینا ہے چائے کو دیری تک پچکانے سے موجود انٹی آکسیڈنٹ تک دودھ اور پانی دونوں میں آ جاتی ہے اور یہ تینوں چیز بھی پانی میں اچھی ڈالتے ہیں تو یہ بہت ادھک نقصان دائک ہوتا ہے جو آپ کے لئے زہر بن جاتا ہے اس لئے یدی آپ اپنی چائے کو میتھا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گھڑ ملا سکتے ہیں اگر آپ فیکی چائے پیتے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ چائے نہیں پی سکتے تو اس میں گھڑ ضرور ملا سکتے ہے چائے کے بن جانے کے بعد آپ اسے چھان سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے کرنے کے ترنت بعد چائے پینے سے منع کیا جاتا ہے آپ کو دو یا تین کب سے زیادہ چائے بھی نہیں پینی ہے یہ تناو کا کارن بن سکتی ہے چائے میں موجود کیفین کا زیادہ سیون کرنے سے مشترس سمبندی دکتے آنے لگتی ہیں ادھک چائے کے سیون سے چنتہ تناو اور بیچینی کو بڑھ ہوا ملتا ہے اس کے ساتھ ہی ادھک چائے کا سیون کرنا اندرہ چنتہ تناو اتیادی کا بھی کارن ملتا ہے ہردے سمبندی دکتے سینے میں جلن اتیادی بھی ہو سکتی ہے بچوں کو چائے کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور بڑے سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں دھنی بات